تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک کے لیے پہلے دن سے یعنی جب صرف تحریک سرات مستقیم تھی یا پھر تحریک رہائی غازی ممتعہ سے انقادری تھی یا آج تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ معاملہ ہماری روح اور ہماری جان کا معاملہ ہے اور یہ معاملہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے اور اگر کوئی شخص یہ کہے میرے بارے میں کہ وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے تو اس نے غلطی کی اور غلط بیان کیا میں نے ہرگز تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا نہیں یہ تو قاض ہے قبر تک کا اور اس کے لیے اگر جان دیں تو معمولی قیمت ہے جان سے بڑی کوئی شیز ہو تو وہ بھی دینے کو تیار ہے اور ابھی جب چار جنوری دو ہزار گیارہ کو کافلہ چلا تھا اور چار دن بعد ہم یہاں تحفظ نمو سے رسالہ سے منار کر رہے تھے اس وقت بھی جب نکلے تو کچھ لوگ قیرت ان کو مجبوری کیا ہے اس بندے کے حق میں چار گھنٹے دلیلیں دینے کی انہیں کوئی سپورٹ کر رہا ہے یعنی ابھی چار دن گزرے تھے ممتعہ سین قادری کو اس راستے ہم نے فی الحال چپ کا روزہ رکھا ہے کوئی کہاں تک جاتا ہے جائے اور اللہ کا فضل ہے ہم کہیں سے آئے نہیں بکی شریف میں پیدا ہوئے اور جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بکی شریف میں پڑھا ہے آخر اس چراغ رہ گزر کا کوئی خدا تو ہے اور یقینا ہے جو کوئی کہتا ہے ایک بار کہہ لے ہمارا کردار کھلی کتاب جیسا ہے اور جس کو جو کہے میری طرف سے اجازت ہر کسی کو کہ وہ اسے کہے کہ تو ثبوت لے اور چل میں تمہیں محمد شریفہ سجلالی کے پاس لے چلتا میرا دروازہ چوبیس گھنٹا پڑھا ہے اور میں اسے اپنا موصل سمجھوں گا کہ جو کسی فضول گفتگو کرنے والے کو میرے پاس لے کے آئے گا اور اسے جنجوڑے گا کہ تُو دلیل دے ثبوت دے جو تُو کہہ رہا ہے میں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا نہیں ہاں کچھ لوگوں کو جنجوڑا ہے چھوڑا نہیں جنجوڑا ہے کیونکہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدس مشن ہے ممتاز سین قادری کا خون ہے اور اس میں ہم کوئی غیر آئینی کام نہیں ہونے دیں گے چونکہ یہ تحریک مٹ جائے گی مازلہ ختم ہو جائے گی اگر اس کا دستور نہیں ہوگا لاحی عمل نہیں ہوگا شورا نہیں ہوگی اور یہ ہم کب سے کہہ رہے تھے مگر صورتحال یہ تھی کہ جب غازی صاحب کی تحریک چل رہی تھی ہم نے اپنا سب کچھ بلایا کہ مشن بڑا ہے پھر شہادت کے بعد ہم نے سب کچھ بلایا کہ ہم نے چیلم کرنا ہے ہم نے ڈی چوک جانا ہے ہم نے سب کچھ بلایا لیکن یہ اسرار کیا اس کا آئین چاہیے اس کی شورا چاہیے یہ مقدس تحریک ہے یہ اس میں کوئی غیر آئینی کام نہیں ہونے دیں گے میرا یہ جرم ہے کہ میں نے چھ ستمبر کو ایک تحریر لکھی تھی جس میں گیارہ نکات ہیں اور وہ جان ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں میں نے کہا یہ میرے تحفظات ہیں ان کے بغیر خطرات ہیں یہ پورے کرو تاکہ موثر طریقے سے قوت بن کے آگے چلے اور میں وہ اگر کسی نے تحفظات دور نہ کیے تو وہ گیارہ چیزیں منظر آم پہ آ جائیں گی اور پھر جو آج ابھی کشم کشمیں ہیں ان کے لیے بھی تو شفیقہ سامان ہو جائے گا آج کون ہے جسے کوئی قائدیہ علی سنت کہے اور وہ چھوڑا ہو کے نہ بیٹھے میں نے اس تحریر میں لکھا ہے کہ مجھے لکب قائدیہ علی سنت کا نہیں چاہیے میں واپس کرتا ہوں مجھے قائدیہ علی سنت نہیں مجھے کاروانیہ علی سنت چاہیے لپاگ 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 لہذا میں ابھی نہیں بتاؤں گا اس کی تفصیل گیارہ چیزوں کی کیا ہے میں نے کیا مانگا تھا اور کس چیز پر عہد کرنے کو کوئی تیار نہیں یہ تاریخ لکھے گی کہ میں نے کتنے سبر سے یہ کاروان آگے چلایا اگر کوئی دوسرا ہوتا تو پانچ دن بھی چلاتا تو کوئی بتائے اور میرے سینے میں وہ راز ہیں اس پر بھی چاہوں تو سیمینار کروں اس پر بھی چاہوں تو مناظرہ کروں اور ایسی جلن ہے کہ کئی رات تو نیند نہیں آئی کلیجہ پھٹنے کو ہے دماغ پھٹنے کو ہے لیکن ہم سب کچھ اگر اندر حضم کر کے پھر بھی مناظرہ پاکستان پہنچے ہیں تو دمانہ جانتا ہے کہ آگے صلوق کیا ہوا ہے لیکن جب ہم کہ چکے ہیں کہ قائدیہ نے سنت مجھے نہ کہا دائے تو ہماری تو کوئی ضرورت نہیں کوئی دکانداری بنانے کی اور کوئی اس کو آگے چلانے کی جب ہم زبان سے کہتے ہیں ہمیں کارکن رہنے دو اور اس دن بھی کہا تھا جب یہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہا جا رہا تھا اگر تم آگے نہیں چلو گے تو کفلا نہیں چلے گا مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ اور اس کے بعد بھی میں نے بارہا کہا کہ میں ایک کارکن اچھا ہوں لیکن قائدیہ لے سنت قائد اور چیئرمین اور اس کے بعد صورتحال کیا ہے وہ اس کا روزہ رکھا ہوا ہے اور توڑنا نہیں کھولنا ہے اور یاد رکھیں ایک زمانہ میں یوں چلا ہوں کہ جیسے کسی کو کہا جا ایک قدم اٹھاؤ اور چلو تو میں ایک قدم اٹھا کے بھی چلتا رہا ہوں ایک قدم اٹھا کے صرف ایک ٹانگ پر انہیں ایسے حالات میں صرف ایک قدم پر چلتا رہا ہوں اور زید جسمانی طور پر بھی دو بار ہیپاٹائٹس جس میں تین منٹ کھڑے ہونا جسمانی طور پر بھی میرے لیے مشکل تھا میں اس وقت بھی چلا ہوں اور ایسے حالات کہ جس میں زید جسمانی طور پر حالات ایسے ہیں کہ ایک قدم اٹھاؤ اور چلو لیکن ہو ہمارے قائد پتہ کسی کو نہ چلے ایک قدم اٹھا ایک میں چلنا ہے مگر جب باری یہ آئی کہ دونوں اٹھاؤ اور چلو ہم نے اب چلے کیسے کہ دونوں قدم اٹھائیں اور چلے اور یہ میں دلیلیں دوں گا یہ میں مناظرہ کروں گا کہ دونوں قدم اٹھانے کا مطلب کیا ہے یہ راج ہیں اور بیٹھیں گے تو کھلیں گے اور میں ہر وقت تیار ہوں ہر فارم پر تیار ہوں لیکن میں نے اپنے بدن پہ تیر کھا لیے ٹکے ٹکے کے لوگ کہاں کہاں جا کے کیا باتیں کرتے رہے کیونکہ زمانہ ضمیروں کی سوداگری کا ہے رب کعبہ کی کساب آج تک نہ کوئی سوداگر پیدا ہوا اور نہ کوئی کرنسی بنی جو اس گناہگار بندے کے ضمیر پر ایسے تھے بانے جوسپنے میں کسابرہ gorgeous مپس انہ کی کسابر پیدا ہوا نگے جوال اس سأل tried اس واسطے جب میں نے روزہ رکھا ہوا ہے میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ سوشل میڈیا پر کوئی غیر ذمہ دارہ نہ بات کرے اس واسطے جب بات ہوگی علیل اعلان سب کے سامنے تو ساری دنیا کو پتا چل جائے گا چھپ چھپ کے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں لائی سب کے سامنے پتا چلے گا اور یہ اس کے لیے نہیں کہ کوئی قد اپنا بڑھائے اس کے لیے کہ وہ متعاری تحریک کتنی مقدس ہے جس کو لے کے چلنا ہے جس کے لیے آئین ہونا چاہیے جس کے لیے اہل سنت ہونے چاہیے جس کے لیے سارے آستانے ہونے چاہیے تنظیمیں ہونے چاہیے مجھے لقب قائد اہل سنت نہیں مجھے کاروان اہل سنت چاہیے میں نے اصلاح کی آواز بلند کر کے آئین کی آواز بلند کر کے اپنے بدن پہ تیر کھائے ہیں کھا رہا ہوں کھاتا رہوں گا مگر جماعت نہیں توڑوں گا تحریکِ لبھائک ہماری جان ہے اور انشاءالہ اس کو لے کے آگے چلنا ہے اور ہر حال میں انشاءالہ آگے پڑھنا ہے اور یہ مزید تمہیں حلق بڑھانا ہے کہ اس کے لیے جو بھی کوئی مانگے جسم جان کیا اگر اس سے کوئی بڑی چیز ہے تو وہ بھی دیں گے کیونکہ مشن کسی پہ احسان نہیں آپ نے نبی علیہ السلام کی عزت سے وفا کرنی ہے وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے اور یہ آج نہیں یہ ماں نے دودھ میں ہی پلا دیا تھا بے شک اس واسطے بلکل صبر استقامت کے ساتھ اس تحریک کو لے کر آگے بڑھنا موسیقی